موسیقی پاکستان کی سیاست میں نو مئی کے واقعات نے ایک حل چل مچا دی ہے تحریک انصاف مخالف جماعتوں کو ایک نئی زندگی ملی تو پی ٹی آئی کے چیئر بین عمران خان اور ان کے ساتھ کھڑے لوگ بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں حکومت کی جنب سے ملٹری کورس کی باتوں نے ماضی کی وہ یادے تازہ کرتی ہیں جو انتہائی تلخ ہیں ماضی کو دیکھا جائے تو مارشل اللہ پہلے آتا تھا اور فوجی عدالتیں بعد میں مگر اس بار فوجی عدالتیں پہلے آگئی ہیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ کچھ کہنا قبلت وقت ہوگا حالات اس نہج پر کیسے پہنچے اس کے لیے وجوہات کو سمجھنا اور ان وجوہات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ تلخ حقائق کو تصدیم کرنا ہوگا لیکن افسوس کہ آج کے پاکستان میں عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، عاصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور ملالہ فضل و رحمان سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیار تک کوئی بھی سچ سننے اور کہنے کو تیار نہیں نو مئی کے واقعات دراصل ہماری سیاست میں فوج اور آئی ایس آئی کے مسلسل داخلت کا نتیجہ ہیں پارلیمنٹ اور فوج کی لڑائی میں اکثر عدلیہ نے فوج کا ساتھ دیا اور فوج نے پارلیمنٹ کو زیر کرنے میں کامیابی حاصل کی پاکستان میں سیاسی مہادرائی، سیاستدانوں کی جنگ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ قرار دی جا سکتی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کی جانب سے اٹھاروی ترمیر جو کی گئی اس کی وجہ سے سیاستدان طاقت کے ایوان میں مضبوط ہوئے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے سینئر صحافی حامد میر کا وہ انکشاف کافی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سابق آئی ایس آئی چیف احمد شجاہ پاشا ملک میں صدارتی نظام کے حامی تھے اور اس کے لیے انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور اس انکار کے نتائج مجھے بگتنا پڑے حامد میر کے اس انکشاف کو اگر درست سمجھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو اکثریت دلائی اور وزیراعظم بنایا یاد رہے کہ جنرل ریٹائٹ کمر باجوہ بھی متعدد بار اٹھاروی ترمیم کو شیخ مجیب ورحمان کے چھے نقاط سے زیادہ خطرناک قرار دیتے رہے اسسوس کے اس جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپس پارڈی پارلیمان جمہوریت کے دشمنوں کی سہولتکار بن گئی اسی پر بس نہیں ہوا بلکہ دو ہزار بائس میں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد بھی جنرل باجوہ کے حکم پر ہائی کورٹ کے جونئر ججو کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے مسلم لیگ نون پھر سے باجوہ کی سہولتکار بن گئی مسلم لیگ نون جنرل باجوہ کی سہولتکاری نہ کرتی تو آج حالات مختلف ہوتے آج مسلم لیگ نون آرمی چیف اور تحریک انصاف چیف جسٹس کی ترجمان بنی ہوئی ہے عمران خان نے سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کے بعد آرمی چیف جنرل آسم منیر کے خلاف بیان دے کر سیاسی لڑائی کو اداروں کی لڑائی میں تدیل کر دیا ہے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے کے بعد حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ کے باہر درنا دینے کا اعلان کر دیا ہے سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں اداروں کا تقدس اور انسانی حقوق دونوں پامال ہو رہے ہیں موجودہ حالات کا بارک بینی سے جائزہ لیا جائے تو لگتا یہی ہے کہ سیاستدان ایک بار پھر اپنی جنگ کے بجائے دوسروں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ کا فائدہ سیاستدانوں کو نہیں ہوگا بلکہ وہ قوت فائدہ اٹھاتی نظر آتی ہے جس کا بداہت سیاست سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا پہلی بار ہم نے دیکھا کہ نو مئی کے واقعات کے بعد پاک کورٹ نے بھی ایکشن لیا لیکن ماضی کے واقعات اٹھارہ اکتوبر انیس سوری نانوے ہو سانہ بارہ مئی کراچی ہو یا سانہ مشرقی پاکستان ہو سارا بوش سیاستدانوں نے اٹھایا پاکستان تحریک انصاف ہونے والا ایکشن اور ملٹری کورٹ سے لگتا یہی ہے کہ اس بار بھی سارا بوش سیاستدان اٹھائیں گے عمران خان کی سہولت کاری کرنے والے وہ قفیہ ہاتھ اس بار بھی نہ صرف بے نقاب ہونے سے بچ جائیں گے بلکہ مستقبل میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ سیول بالا دستی ختم ہو جائے گی نظام ایک کنٹرول طریقے سے چلایا جائے گا جس کے لئے نظام چلانے والے تیاری میں مصروف ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں عمران خان خود کو کیسے بچا پائیں گے اور اگر عمران خان نے تمام چالوں کو الٹا کر دیا جو کہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر حالات جکسر مختلف ہوں گے حالات جو بھی ہوں سیاستدانوں کو کسی تیسرے فریق کو روکنے کیلئے مل بیٹنا ہوگا بسورت دیگر کسی کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں راشی صدیق پرائم نیوز کراچی